بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امک کرتے ہیں ملکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنانے والے ہیں کڑی پکوڑا کی بہت مزیدار سی ریسپی تو چلن جلدے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے لسی ایک سو ڈیٹ کلو لسی یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں آپ کو انٹریٹی وائز جو ہے کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بنانی ہو تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دو پیالی تقریب بن لیا ہے بیسن بیسنوں کا اچھا طریقہ اچھان کا یوز کیجئے گا اب جو ہے ہم نے میڈیوم فلیم پر ان دونوں چیزوں کا اچھا سپکانا ہے یہ دیکھیں اچھا سپکتی رہے گی اور جب تک کہ گاڑی نہ ہو جائے ہم نے اچھا پکانا ہے یہاں پر ہم باقی سمان جو ہے وہ بھی کارٹ لیتے ہیں یہاں پر ہے دو میڈیوم سائز کے پیال جلدے ہم ان کو کارٹ لیں گے تین ٹیمارٹر ہم نے ایک یہاں پر آلو لیا ہے اور مرشی ہے لیسن اور دھنیا یہ سارے چیزیں جو آویلیبل ہوں وہ آپ ایٹ کر لیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو بجل اسی طریقے سے ہم نے سارے چیزوں کو کارٹ لینا ہے اب یہاں پر ہم نے لے لیا ہے آویل اور ہم نے یہاں پر پکوڑے بنانا شروع کر دی ہیں جو کہ ہم کڑی میں ایٹ کریں گے جو سمپل پکوڑے ہوتے ہیں ہم نے وہی بنانے ہیں یہ دیکھیں ایک ساتھ جتنا ڈال سکیں آپ نے اتنا ڈال کر میڈم فلم پر جو ہے پکوڑوں کو فرائے کرنا ہے کڑی پکوڑے بہت ہی مزیدار سر ڈش بنتی ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ٹرائے کی ہے تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کڑی پکوڑے پسند ہیں کہ نہیں اب یہاں پر دیکھیں پکوڑے جو ہیں وہ آلماس تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ ایک ایک کر کے ہم یا آپ جتنے چمہ سے پکڑ سکیں اتنے یہاں پر نکال لیں پکوڑے اور جتنا بیٹر بچ گیا تھا ہم نے وہ بھی بنا لیا ہے جلدی جلدی سے اب اسی آئیل میں ہم ایڈ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ پڑا سا فرائے کر کے یہاں پر جو ہم نے سب سمیٹس کرٹ کی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے اسی آئیل میں آپ نے ڈالنا ہے جس میں آپ نے پکوڑے فرائے کیے ہوں سب سمیٹس کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اتنے اچھے طریقے سے جیسے فرائے ہو رہا ہے آپ نے بھی لو ٹو میڈیم فلیم تک پکانا ہے جو ہم نے پیاس کٹ کر رکھی تھی وہ بھی اسی آئیل میں ہم ایڈ کر لیں گے سب مرش اور لیسن کے ساتھ پہلے ہم نے پیاس کٹ کر لینا ہے اب یہاں پر ہم ٹیمارٹر بھی آئیٹ کر دیں گے کیونکہ جو پیاس ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ آلماس ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر جو فرائے چیزیں ہیں جو ہم نے تھوڑی سی فرائے کر لیتی ہیں ان کو ہم ایڈ کریں گے جوسر میں ان کا پیس بنا لیں گے یہاں پر ہم نے پھر سے لیا ہے آئیل اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹبل سپون پسوی لائل مرش 2 سے 3 چھوٹکی حل دی की ہو یا پر ہاف ٹبل سپون ہی ہم نے نمک ایڈ کیا ہے نمک سوادھ کے انصار ڈالیے گا اب ان مساروں کو ہم نے تھوڑا س فرائے کر لینا ہے بیسک مسارے ہم نے آیا ہے یہاں پر ہر کڑی پتہ ہم نے توڑ توڑ کے تھوڑا ایٹ کر گیا ہے اب یہاں پر جو آلو تھے ہم نے آلو کو اس آئل میں ڈال کا فرائی کرنا ہے آلو میں اچھے سے ٹیسٹ آجیں اور کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کڑی میں آلو جو ہیں وہ پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں یہاں پر جو ہم نے اب پیس سیار کیا تھا پیاس چمارٹر وغیرہ کا اس کو بھی ایٹ کر دیا ہے اسے اب پکاتے رہیں گے ہم دھوڑ دے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زوجہ پیس جو ہے وہ آرام آرام سے پکتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زوجہ کتنا خوبصورت سے پیس بن کا تیار ہوئے ہم نے لیسیور بیسنگ کو پکا کر جو پیس بنایا تھا اس میں اب یہ سارا جو بھی پیس ہے یہ ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زوجہ پیس سارا ہم نے ایٹ کر دیا اب کڑی کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور آپ نے یہ سارا پیس کرنے کے بعد کڑی کو دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے یہ دیکھیں جب تک یہ اس تحقیقے کے ٹیکشر میں جو آپ نے پکاتے رہنا ہے اس کے بعد ایٹ کر دینا ہے پکوڑے جو ہم نے بنا کر رکھ لیے تھے یہاں پر کڑی آرمسٹ ایڈی ہے تو ہم نے یہاں پر ایٹ کر دینا ہے دھنیا اور یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ایٹ کیا ہے کڑی مسالہ اب ان کو ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو جی خوبصورت سی اور بہت مزیدار سی کڑی بن کے بلکل تیار ہے اگر آپ کو راست پر اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ جاری کیجئے گا ہمارے چند کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا یہ آپ کی طریف سے پیار ہوتا ہے انعام ہوتا ہے تو کچھر میں اتنا ہیٹ کو دیں اجازت ملتے ہیں جلدی ہی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ